کون لے کے گیا سیمیر ان کو جل جال میں لے کے گیا ساؤل صاحب تھا اور وہاں پہ سیمیر نے ساؤل کو کنگ کے لیے انائٹ کر دیا کنگ ہونے کے لیے اس کو مسا کر دیا اور جب کنگ ہونے کے لیے مسا کر دیا تو اس کے بعد جو رولر شیف ہے کنگ شیف ہے وہ چینج ہو گئی اور وہ سیمیر جو خدا کی طرف سے ان کے اوپر رول کرتا تھا یا کنگ کے طور پر نبی کے طور پر ان کے اوپر حکومت کرتا تھا اس نے اپنے آنکھ کو ساؤل کے افتیار میں گویا دے دیا اور جب اس نے ایسا کیا تو بار 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 باب جاپ نے کھولا ہے اس کی پہلی پرنچ یاد اگر آپ پڑھیں تو کلام میں لکھا ہے کہ سیمیر نے ان سے پوچھنا شروع کیا سیمیر نے کہا کیا میں نے کبھی کسی کا کوئی گدہ چرایا کسی کی کوئی چیز چرائی کسی کا کوئی نقصان کیا کسی سے کوئی رشوت نہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی اور کلام میں لکھا انہوں نے کہا کہ نہیں تو نے ایسا نہیں کیا اس نے کیوں یہ پوچھنا شروع کیا کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی کنگ شیف کو یا رولر شیف کو جو خدا کی طرف سے بنی اسرائیل پر تھی اس کو وہ چھوڑتا وہ اس کو میک شور کرنا چاہتا تھا کہ کوئی اس نے ایسا کام نہیں کیا اس نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے بنی اسرائیل مجبور ہو جائیں کہ وہ بادشاہ کو مانگے وہ اس بات کے لئے مجبور ہو جائیں کہ نہیں ہمیں نبیوں کی کنگ شیف نہیں چاہیے بلکہ ہمارے اوپر بادشاہ ہونا چاہیے اس نے ان ساری چیزوں کو گنوایا اور انہوں نے کہا کہ نہیں تو نے ایسا نہیں کیا اور اس نے اس لئے یہ سب کچھ کیا تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ میری اور قدا کی لیڈرشپ کے نیچے جو ہے ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے آپ بادشاہ مانگے پر مجبور ہو جائیں اور اس نے اپنا جو کنگ شیف کا میٹل ہے اکتیار ہے آثورٹی ہے اس کو اتھار کے تو اس نے ساری کو نائی کیا اور جو کنڈم یا کنگ شیف کی آثورٹی ہے وہ ساری کو پہلا بادشاہ جو ہے اس کو دے دی گئی دوسرا بادشاہ کون تھا شامش آپ ساتھ رہیں گے تو مجھے پتہ لگے گا کہ آپ کو سمجھ آنے ورنہ تمہیں بول باو کے چھلا جاتا ہوں وہ گر بڑ ہو جاتا ہے شاہاں دیوید شاہاں تو دوسرا بادشاہ دوسرا بادشاہ دوسرا بادشاہ تھا صالیم سویم شاہ بادش چوتھا بادشاہ تھا حیابان شاہ بادش شاہ بادشاہ ساؤن کا بیٹا سو یہ بادشاہ میں شروع ہوئے شائہ ہوا دوسرے دوسرے اس کے بھار جوے سلیمان آ گیا اور وہاں تک کنڑھ شیف جو ہے وہ پورے بارک بائل پورے اسرائیل کے اوپر ان کی کینڈم رہی اور اس کے بعد جو ہے کینڈم جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگی روحبان کے وقت میں جب سلیمان کا بیٹا روحبان بادشاہ ہوا تو جو کینڈم ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگی ایک سودر کینڈم بنگی اور ایک جو ہے وہ ناظر کینڈم شمالی اور جنوبی کینڈم بنگی وہ ڈیوائیڈ ہوگی دس قبیلے ایک طرف ہوگئے اور دو قبیلے ایک طرف ہوگئے میں ٹھوٹی ٹھوٹی ڈیٹیلز میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ کوئی بائبل کی کہانی جو ہے وہ اس سے آپ جو ہے اگر کسی کو نہ آتی ہو تو آپ اس سیکمنس میں رہ سکیں اور کچھ دیر کے بعد جو سودرن کینڈم ہے شمالی جو سلطنت ہے اس کو سیرین بادشاہ جو ہے انہوں نے سور کے بادشاہ نے ان کو فتح کر لیا اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جو نورڈن کینڈم ہے اس کو بابلی جو بادشاہ ہے انہوں نے اس کو فتح کر لیا اور اس طرح بنی اسرائیل جو ہے وہ جو بیبلونین سیری ہے کتنے سال کی اسیری تھی ہے بیبلونین یہ بڑی مشہور ہے ستر سال کی کتنے سال کی ستر سال کی اسیری کے اندر جو ہے اب وہ چلے گئے اور ہم اب دیکھیں یہ کہ یہ جو بادشاہ کی بات ہے یہ شروع پاسے ہوئی اگر نکالا ہے آپ نے سیمول کی پہلی کتاب کو تو اس کے آٹھوے باب کی چوتھی آئے سے ساتھ میں آئے تین آیات ذرا پڑی اونچی آواز میں کلیریٹی کے ساتھ پہلا سیمول آٹھ باب چوتھی آئے سے ساتھ میں آئے تھا تو اب سب اسرائیل بزرگ جمع ہو کر رامہ میں سیمول کے پاس آئے اور اسے کہنے لگے دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے لیکن جب انہوں نے ہم کو کوئی بادشاہ لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے تو یہ بات سیمول کو بری لگی اور سیمول نے خداون سے دعا کی اور خداون نے سیمول سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان کیونکہ انہوں نے تیری بات نہیں بلکہ میری حکارت کی ہے میں ان کا بادشاہ نہ ہو رہوں جیسے کام وہ اس دن سے جب سے میں نے ان کو مبسر سے دکال لیا آج تک کرتے آئے آمین تینکیو سو خداون نے کہا کہ انہوں نے بادشاہ مانگا ہے ان کو بادشاہ دے اور اس سے پہلے کہ بادشاہ کو چھونا جاتا انوائنٹ کیا جاتا آگے جا کے اگر آپ پڑھیں تو کلام میں لیتا ہے کہ خداون نے سیمول کے بسیلہ سے ان کو بتایا کہ یہ بادشاہ جو ہے تمہارے ساتھ کیا کیا کرے گا اگر آپ آٹھ میں باگ کی مجھے آیات پڑھوانے کی عادت نہیں ہے میں سوچتا ہوں کہ لیکن میں نے دیکھا ہے چونکہ کلام کی سٹوری جب نہ بتا ہوں تو پھر آپ یہ ہندہ میں نہیں کرتے آپ ساتھ نہیں رہتے کلام میں تو اس لئے یہ چیزیں ہم احساسات کر رہا ہوں تاکہ ہم ساتھ رہا سکیں جو میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تو یہاں پہ لیکن آٹھ میں وہ آپ کی گیار میں آئے سے انیس ہی آئے اگر آپ یہ سٹوری پہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ خداون نے ان کو بتانا شروع کیا کہ جب بادشاہ آئے گا تو وہ تمہیں جو ہے گوھرچن رکھے گا گوھرچی رکھے گا آپ نے گھروں کے آگے جوتے گا آپ نے ساتھ اپنے غلام کر لے گا اور اپنے احساس آتھ لے گی اس طرح سے پھڑے گا آپ کو اپنے پرسنل ملازم رکھے گا بادشاہ جب آئے گا تو تم نے کیا کرنا ہے اور اگر آٹھ میں وہاں کی انیس ہی آئے پڑھیں تو وہاں پہ لیتا ہے پردے تو میں نہیں ہے آٹھ میں وہاں کی انیس ہی آئے تو ابھی لوگوں نے سینول کی بات نہ مانی اور کہنے لگے نہیں ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں بس thank you very much قلاب میں لکھا ہے اگر اس سے اپڑا پڑے تو لکھا ہے آخر میں خدا نے کہا کہ وہ تمہیں غلام بنالے گا خدا بنی اسرائیل کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں جو تمہارا بادشاہ ہوں میں تمہیں اپنے بچوں کی طرح رکھتا ہوں میں تمہیں بچوں کی طرح پیار کرتا ہوں اور میں نے تمہارے لیے یہ plan کیا ہے کہ تمہیں بچانے کے لیے مجھے اگر اپنے بیٹے کی قربانی دینی پڑے گی مجھے اپنے بیٹے کی جان پربان کرنی پڑے گی اس کے گلے پہ چھوی چلانی پڑے گی تو میں چلا ہوں گا لیکن تم میرے علاوہ کوئی اور بادشاہ مانگ رہے ہو تو اس بات کو یاد رکھو وہ تمہیں بچوں کی طرح اللہ کی طرح نہیں ٹریٹ کرے گا وہ تمہیں غلام کی طرح ٹریٹ کرے گا وہ تمہیں سلیس کی طرح ٹریٹ کرے گا اور اس بات کو وہ انڈرسکینڈ نہیں کر رہے تھے اور کلام میں ابھی انیس میں آیت میں لیکا اس ساری بات کہنے خدا ہوں نے بتا رہا ہے خدا ہوں سے بول رہا ہے خدا کلام کر رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں بادشاہ چاہیے انہوں نے سیمیل کو نہ کی انہوں نے خدا کو نہ کی اور کلام میں ابھی انہوں نے پڑھا کہ خدا نے کہا کہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حکارت کی ہے اور حکارت کا مطلب ہے انسٹ کر دیا انہوں نے خدا کی انسٹ کر دیا اگر آپ کو کسی سے کوئی چھوٹا کام پڑ جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ شخص ہے بڑے موڈ کے ساتھ اگر ایسے بنا کے کہہ اچھا ہی کر دیں گے what you will do اب کیا کریں گے you will just avoid آپ کو نہیں میں اس کے بغیاری کیلئے thank you very much بہت شکریہ because you feel insulted آپ کو لگے اسے میری انسٹ کر دیا and you know خدا کے لوگ خدا کی انسٹ کرتے ہیں جو ساری کائنات ساری دنیا کا خالق ہے مالک ہے بنانے والا ہے and they don't care اور وہ کرتے چلے جاتے ہیں especially in the house of the Lord خدا کے گھر کے اندر خدا کی anointing کے اندر خدا کے کام کیا ہم یہ خدا کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں ہم بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں ہم بنی بیعتان کی قریسیاں کی بات کر رہے ہیں جن کو خدا نے بنایا خدا نے چھنا خدا نے بھیجا کہ میں تمہیں کلام میں لے کے جاؤں گا ہم ان کی بات کر رہے ہیں ہم غیر فرموں کی بات نہیں کر رہے جو نہ خدا سے واقع ہیں نہ خدا کو جانتے ہیں نہیں 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 بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں اور کلام میں دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اپنے فیصلے کے مطابق بادشاہ چاہیے ہیں خدا نے کہا انہوں نے میری انسلٹ کر دی ہے اس بات سے جب انہوں نے بادشاہ کو مانگا تین باتیں ہم سیکھیں جلدی جلدی سے پہلی بات جب انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے تو یاد رکھیں کہ خدا کے پلان نے اور میں بھی تھا بادشاہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں عزتشنہ کی کتاب اس کا غالبن سترہ باب ہے اور اس کی چوہ دنی آیت عزتشنہ کی کتاب جی ہاں چوہ دنی اور پندر میں آیت جلدی جلد جب تو اس ملک میں جسے خدا ہوں تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچائے اور اس پر قبضہ کر کے وہاں رہنے اور کہنے لگے کہ ان پاؤں کی طرح جو میرے گردہ گیت ہیں میں بھی کسی کو اپنا بادشاہ بناوں تو تو بہرحال پکر اسی کو اپنا بادشاہ بنانا جس کو خدا مند تیرا خدا چن لے تو اپنے بھائیوں میں سے بھی کسی کو اپنا بادشاہ بنانا اور پردیسی کو جو تیرے بھائی تیرا بھائی نہیں اپنے اوپر حاکم نہ کر لے سو یہاں پہ اس سے پہنے کے بنی اسرائی جو ہیں وہ آگے نکلتے آگے جاتے یہ شریعت کی پانچ کتابیں ہیں اسرشنہ کون سے نمبر کی کتاب ہے پرائیلہ دامے میں موسیٰ کی کون سے کتاب ہے یہ جی پانچوی کتاب ہے یہ پانچوی اور آخری کتاب ہے اللہ کی اور اس میں خدا نے پہلے سے بتا دیا پہلے سے نبونتی طور پہ بتا دیا تھا کہ میں جو ہوں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم بادشاہ ہوں گے اور یاد رکھئے کہ بادشاہ خدا کے آرڑی ملہن کے اندر تھا اور جاب انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ دے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جو ہے خدا تیرا پیسلہ منظور نہیں ہے بلکہ ہمیں ہمارا پیسلہ چاہیے تو ہمارے لئے بہتر پیسلہ نہیں کر سکتا ہمارا پیسلہ تیرے سے بہتر ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں بادشاہ دے